تو فلم کی شروعات میں ہم پورے شیئر کو قسمس کی وجہ سے سجا ہوا دیکھتے ہیں سارے گھر چمکتی دمکتی نظر آ رہی تھی جو نظارہ بہتی خوبصورت لگ رہا تھا یہی ایک گھر ایسا تھا جو سجا ہوا نہیں تھا جس گھر میں ہم تین بچوں کے ساتھ ان کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں بچے اپنے ڈیڈ سے نراز ہو رہی تھی اور ساتھ اکافی اداس بھی تھی کیونکہ آج کرسمس کی دن بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائی کام پر جا رہی تھی ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی ماں کی موت ہو گئی ہے اور اب ان کے ڈیڈ بھی جا رہی ہے تو ان کا خیال رکھنے کیلئے ایک بڑی عورت کو بلایا جاتا ہے جو ان کی دیکھ بال کرے اب بچوں کی اداسی دور کرنے کیلئے بڑی عورت ان ایک پیاری سی کہانی سناتی ہے بلکل ویسی جیسے میں آپ کو سنا رہی کہانی ایک چھوٹے بچے کیے جو ایڈوینجر پہ گیا تھا مطلب اپنے سفر پر جو خوبصورت ان کی ساست کافی کٹین بھی تھا تو اب اس کہانی میں ہم برفیلے علاقے میں ایک کافی بڑا جنگل دیکھتی ہیں جو برف سے ڈاکا ہوا تھا یہی ہو بچہ نیکولاس اپنی ڈیڈ کی ساتھ رہتا تھا یہ دونوں جب لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتی ہیں تو سامنے سے ایک کافی بڑا بالو انہیں کی طرف آ رہا تھا دیکھری دونوں کافی ٹیڑ جاتی ہیں اور بھاگ کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکولاس نے اپنی موم کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا ساتھ یہ ان کی مالی حالت بھی کافی خراب تھی وہ کافی غریب تھی کیونکہ نہ تو ان کی پاس کھانے کے لیے زیادہ سمان ہے اور نہ ہی پیسی کمانے کا کوئی ذریعہ ہے ایک رات نیکولاس اپنی ڈیڈ کو کہتا ہے چلیں باپا آج مجھے کوئی کہانی سنائے جو بہت مزی کی دب اس کی ڈیڈ اسی اس کی موم کی ہی کہانی سناتی ہے یہ کافی سالوں پہلے تمہاری موم نے ان برفیلی چوٹیوں کو پار کیا وہاں دو سوتے ہوئے موسٹر تھے جو دراصل پہاڑی تھے تمہاری موم ان کے بیچ سے نکل کر دوسری طرف گئی جہاں ایک الگی نسل کی لوگ رہتی ہیں جنہیں ایلس کا آ جاتا ہے اور وہ ایلس کا گاؤں تھا جس کا نام ایلف ایم تھا ایلس دراصل ہوتی تو انسان ہی ہے بس ان کی شکل صورت تھوڑے سی الگ ہوتی ہے مطلب ان کی کان تھوڑے سی نوکیلے اور لمبے ہوتی ہے وہ ایلس لوگ کوئی عام نہیں تھی بلکہ ان کے پاس جدوے شکتیاں تھی انہوں نے تمہاری موم کی ساتھ کافی اچھے برطاو کیا کافی اچھے سے ان کا ویلکم کیا اور پھر جب تمہاری موم واپس لوٹی تو ان کی پاس بہت ساری چاکلیٹس اور کلونیں تھی جو آس پاس کی لوگوں میں ہم نے باٹ دی جسے ہر طرف خوشیاں پھیل دی اسی دور انہوں نے کمرے میں کسی جانور کی ہونے کا احساس ہوتا ہے تب اس کی ڈیڈ اس جانور کو مارنے کیلئے کلاری اٹھا کر اسے ڈھونڈنے لگتی ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ وہ جانور تو ایک چھوٹا سا چوہا ہے جسے مارنے کی اس کے ڈیڈ بہت کوشش کرتی ہیں مگر ہر بار وہ بچتا رہتا ہے جس کے بعد وہ چوہے کو نکولس کی کہنے پر چھوٹ دی تھی کیونکہ وہ چھوٹا سا چوہا اسے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا پھر اگلی صبح نکولس اس کا نام بھی رکھ دیتا ہے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چوہے کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی بولو جس پر اس کے ڈیڈ کہتی ہیں بیٹا چوہے نہیں بول سکتی جس کے بعد دونوں باپ بیٹی راجہ کی محل میں چاہتے ہیں کیونکہ آج انہوں نے اپنے گاؤں کی رہنے والے ہر انسان کو بولایا تھا راجہ ان سبھی کو بتاتی ہے کہ میں نے امید کی ساتھ ساتھ جینے کا مقصد بھی کھو دیا ہے اور جو انسان مجھے امید کی ساتھ ساتھ جینے کا مقصد لا کر دیگا تو اس کے پتلے میں میں اسی مالا مال کر دوں گا اب جو کہانی نکولس کے ڈیڈ نے اسے سنائی تھی وہ اب پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی جس سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایلس کا گاؤں ایلف ایم سچ میں پایا جاتا ہے جہاں جا کر وہ راجہ کے لیے خوشیاں امید اور جینے کا مقصد لا سکتے ہیں جس کے بدلے میں راجہ انہیں مالا مال کر دیگا اور وہ امیر بن جائیں گے گاؤں کے کچھ لوگ نکولس کے ڈیڈ سے ملنے آتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں جس میں وہ ایلف ایم گاؤں کو ڈھونڈیں گے اور راجہ کے دیئے ہوئے انہام سے امیر ہو جائیں گے تو اب اپنے سارے حالات گریبی کو دیکھ کر اس کے ڈیڈ بے ان کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتے ہیں یہ بات جب وہ نکولس کو بتاتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے مگر وہ اسے تسلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا سان سے آٹھ دن میں میں واپس آ جاؤں گا اور میری آنے تک تمہارا خیال میری بہن رکھے گی جب اس کے ڈیڈ کی بہن گھر آتی ہے تو وہ اس کے ڈیڈ کی سامنے تو کافی اچھے اچھی باتیں کرتی ہے وہ اچھے سے پیش آتی ہے مگر جب اس کے ڈیڈ جاتی ہے تو وہ اپنا رنگ دکھانے لگتی ہے وہ پورے گھر پر قبضہ کر کے نکولس کے ساتھ کافی برا کرتی ہے وہ اس کا سمان دے کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے سمان میں نکولس کی ایک گڑیا بھی تھی جو سبزی کی بنی ہوئی تھی وہ اسی بے حدی پیاری تھی کیونکہ اس کی موم نے وہ بنائی تھی جو ان کی آخری نشانی تھی باہر رہنے کے بعد نکولس اپنے لیے ایک ٹینٹ لگاتا ہے اور اپنے چوہے دو اس کے ساتھ رات باہر ہی گزارتا ہے اب کافی دن ہو گئی تھی مگر ابھی تک اس کی ڈیڈ واپس نہیں آئی تھی جس سے وہ بھی اب اپنے ڈیڈ کی واپس آنے کی امید کھو چکا تھا اسی لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی ڈیڈ کی ساتھ کو چھونا گیا ہو درپ کھانے کی تنگیتوں نے پہلی سے ہی تھی مگر ایک دن اس کے ڈیڈ کی بہن اسے کافی مزیدار سوپ بنا کی دیتی ہے جس سے کافی مزی لے کر نکولس پیتا بھی ہے مگر تب ہی وہ بتاتی ہے کہ یہ سوپ میں نے تمہارے گڑیا سے بنایا جس ون اسے کافی گصہ آ گیا تھا اسی لیے وہ اس پر چلا نہیں لگتا مگر اب تب ہی نکولس کی نظر اپنے جلدی ہوئے ٹوپی پر جاتی ہے جس کی موم نے یہ بنائی تھی تب وہ جلدی سے ٹوپی لے کر باہر آتا ہے اور برف میں اسے لگا کر آپ بچھا دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹوپی پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور یہ نقشہ بلکل ویسے ویسے تھا جیسے اس کی ڈیڈ نے اسے کہانی سنائی تھی جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے موم کی کہانی سچی تھی ایل فیم کا گاؤں سچ بھی پایا جاتا ہے جہاں جادو ہے تو اسی لیے اب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں بھی اس گاؤں میں جاؤں گا اور پھر اگلی دن وہ اپنے ساتھی چوہے کے ساتھ اپنے سفر پر نکل جاتا ہے سفر کے دوران وہ چوہے کو نئے نئے الفاظ سکھا رہا تھا حالانکہ اسے پتہ بھی تھا یہ بول نہیں سکتا پورا ایک دن کا سفر تکرنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک بڑی عرصی ہوتی ہے جو اسے واپس جانے کا کہتی ہے اور یہ بھی کہ تمہاری محنت بیکار جائے گی ایل فیم نہیں پایا جاتا اس کی تلاش میں ایسے جگہ جگہ مت بٹکو مگر وہ اس کی بات نہیں مانتا اور ابھی بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے کچھ اور دن کا سفر کرنے کے بعد وہ ایک گفہ میں پناہ لیتا ہے وہاں بھی برف تھی تو پتھر کو رگڑ کر وہ آگ چلاتا ہے اور پھر دعا کرنے لگتا ہے کہ اگر جادو سچ میں پایا جاتا ہے تو میرا چوہ بول کر دکھائیں اور پھر تبھی سچ میں اس کا چوہ بولنے لگتا ہے جو تیک نکولاس کافی چونگ جاتا ہے وہ حیران تو تھا ہی مگر اب اس کا جادو پر پکا یقین بن گیا تھا اور اب تو اس کا چوہ دوست اتنا بول رہا تھا کہ اسے سفر میں اکیلاپن محسوس نہیں ہو رہا تھا پھر جب یہ لوگ جنگل میں سے گزر رہی تھی تو ایک بارہ سنگہ ہیران ان پر حملہ کر دیتی ہے تب اس سے بچنے کیلئے نکولاس جلدی سے پیڑ پر جڑ جاتا ہے اور اوپر سے دیکھتا ہے کہ اس ہیران کی اندر تو ایک تیر گھوسا ہوا ہے جب جب یہ بھی تو اتنی بیچین ہے اسی لئے وہ فوراں پیڑ سے نیچے اتر کر ہیران کی پاس آتا ہے پہلے وہ اسے پیار کرتا ہے اور پھر اس کی اندر گھوسا تیر نکال دیتا ہے جس سے اس ہیران کو سکون کی سانس آتی ہے کیونکہ پہلے اسے کافی درد ہو رہی تھی کیونکہ نکولاس نے اس کی جان بچائی تھی تو ہیران اسے پیار سے دیکھتی ہے جس کے بعد وہ یہاں سے جانی لگتا ہے مگر کافی آگے جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ہیران بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے تب نکولاس اسے اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیتا ہے کہتا ہے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میری منزل کہا ہے مگر وہاں جانے تک کتنا وقت لگ جائے گا یہ میں نہیں جانتا تو اگر تم ہمارے ساتھ آوگی تو بھوک سے ماری جاؤ مگر وہ ایران کھانے کی نہیں بلکہ پیار کی بھوکی تھی اسی لئے ابھی بھی وہ اس کا پیچھے نہیں چھوٹتی نکولاس اسے اپنے گروپ میں شامل کر کے اپنی مرزی سے اس کا نام رکھ دیتا ہے وہ نام ایک جگہ کا تھا جہاں جانا اسے کافی پسند تھا پھر اب وہ آگے کا سفر ہیرن پر بیٹھ کر کرتا ہے اور دو سوتے ہوئی منسٹرز کی پاس پہنچ جاتا ہے جو اصل میں پہاڑی تھے یہ بات اس کی مہم کی کہانی میں اس کے ڈیڈ نے بھی سنائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے ہی الفیم گاؤں ہیں مگر جب ہی تینوں پارڑوں کو پار کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو انہی وہاں پر فیلی ہواوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا اور تبھی نیکولاس بیوش ہو کے گیر جاتا ہے کیونکہ کافی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا اور ساتھی یا ٹھنٹ بھی بہت تھی مگر تبھی ادھر ایک بچی اپنے دادا کے ساتھ آتی ہے یہ دونوں ایلس تھے وہ بڑا آدمی جب نیکولاس کو بیوش دیکھتا ہے تو اس کی پاس آتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک انسان ہے تو وہ اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے مگر تبھی بچی بولتی ہے ہمیں کسی کو بھی ایسی مصیبت میں نہیں چھوڑنا چاہیے کوئی بھی ضرورت مند ہو جسی مدد چاہیے ہمیں ہر حال میں اس کی مدد کرنے چاہیے پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو ایلف ہو یا انسان ہو جو بات سن کر اس کی دادا نیکولاس پر ایک جادو کرتے ہیں جس سے وہ فوراں نہوش میں آ جاتا ہے اور بڑے آدمی نے اس پر یقین کا جادو کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ اب نیکولاس جس 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 پر یقین کرے گا اور یقین کے ساتھ اسے سوچے گا تو وہ ہی ہونے لگے گا مطلب کہ وہ ہی یقین اسے دکھنے لگے گا نیکولاس انہیں بتاتا ہے کہ میں یہاں اپنے ڈیٹ کو دور نہیں آیا ہوں جو ایلف ایم کی تلاش میں نکلے تھی مگر واپس نہیں آئے جس کے بعد وہ ان سے پوچھتا ہے اچھا اب آپ ہی بتا دیں ایلف ایم کہاں ہیں جس پر بچی بولتی ہے کہ ابھی ہم ایلف ایم کی باہر ہی کھڑے ہیں مگر اسی تو وہاں برف کی علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں نہیں رہا ہوتا تب بڑا آدمی اسے کہتا ہے تم یقین کرو اور پھر سوچو اور جب نیکولاس یقین کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے ایلف ایم گاؤں ہیں تو اسے اب کی بار سچ میں ایلف ایم گاؤں دکھنی لگتا ہے اندر آنے کے بعد ہی لوگ ایک خفیہ راستی سے اسے ایک پارٹی ملے کر جاتے ہیں جہاں سب لوگ ناچ رہے تھے اور کھانے کی مزے مزے کی چیزیں بھی ادھر پڑی ہوئی تھی جن میں میٹی اور بچوں کی چیزیں زیادہ تھی کیونکہ آج رسل یہاں کریس میں سوتی ہے چوہا تو یہاں کا ماحول دیکھ کر بہت ہی خوش ہونے لگتا ہے اور کھانے کی چیزوں میں گس کر خوب مزے کرتا ہے مگر تب بھی اسی ویچ ایلف کی رانی وہاں آ جاتی ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتی ہے کیونکہ اس نے سب کو پارٹی کرنے سے منع کیا تھا وجہ یہ تھی کہ سبھی ایلفس کافی دکھی تھی کیونکہ انسانوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا وہ ایک ایلف بچے کو اگواہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے یہ سنکر نکولیس اٹھتا ہے تو رانی اسے دے کر اور بڑک جاتی ہے کہتی ہے یہ کیا ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ایک انسانی بچہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے ادھر وہ نکولیس سے پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو یہاں اور ویسے تم ادھر آئے ہی کیا کرنے ہو ایک اور بچے چھرانے آئے ہو جس انکر نکولیس انہیں بتاتا ہے نہیں رانی جی میں کسی بچے کو اگواہ کرنے نہیں آیا بلکہ اپنے ڈیٹ کو ٹوڑنے آیا ہوں کیونکہ وہ ایلف ایم گاؤں کی تلاش میں نکلی تھی اور آپ فکر مت کیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ایلف بچہ جسے انسان اگواہ کر کے لے گئی ہے اسے میں واپس ضرور لے کر آوں گا مگر رانی اس کی ایک نہیں سنتی اور سزا دینے کیلئے اسے ایک مینار کے چھوٹی میں قید کر دیتی ہے یہاں اس کے ملاقات ایک اڑنے والی ایلف سے ہوتی ہے جو دراصل ایک ایلف پری تھی اسی پٹا کے پھوڑنے کا بہت شوق تھا اس کے پاس جادو تھا جس کی مدد سے وہ ہوا میں پٹا کے پھوڑا کرتی تھی اور ایک اچھی بار وہ ہمیشہ سچ بولتی تھی اب نکولیس اسے بتاتا ہے کہ میری موم بھی یہاں ایلف ایم آئیں تھی ان کے ساتھ تو یہاں کی لگو نے بہت اچھا سلوک کیا تھا کافی اچھی سی ان کا ویلکم کیا تھا مگر رانی نے تو مجھے یہاں اس مینار میں قید کر دیا ہے اور مجھے اپنے ڈیٹ کو دورنا ہے تو پلیس میری مدد کر دو یہاں سے نکلنے میں جس پر وہ مان جاتی ہے مگر دبیدر ایک کافی بڑا مونسٹر آ جاتا ہے جو پہلے سو رہا تھا اور اب ان دونوں کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی وہ جیسے ایک انسان انہیں نکلنس کو یہاں دیکھتا ہے تو اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ اسی کھانے کا سوچ رہا تھا جو دیکھ کر تو نکلنس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تب وہ پری ایلف اس کے جان بچانے کے لیے مونسٹر کے موں میں ایک جلتا ہوا پٹا کر ڈال دیتی ہے جس سے وہ مونسٹر کسی کبارے کی طرح پھرچ جاتا ہے اور وہ نکلنس کو لے کر یہاں سے اٹھ جاتی ہے وہ دونوں پھر ایک گھر کے چھت پر آکے گرتے ہیں جنہیں رانے کی گارڈ دیکھ لیتی ہیں تب ان سے پچھنی کے لیے وہ نکلنس کو یہاں سے لے جانے لگتی ہے اسی بھاگم بھاگ میں نکلنس ایک کلاس میں گھوز جاتا ہے جہاں گی ٹیچر ایک انسان کو دیکھ کر کافی ایران تھی اور فوراں گارڈ کو یہاں بلانے لگتی ہے مگر تب ہی وہ ٹیچر کو سمجھاتا ہے کہ آپ انسانوں کو اسی لیے برا سمجھتی ہیں نا اس کے ہیرن دوست بھی آگئی تھی جس پر نکلنس اور الفم پری بیٹھ کر یہاں الفم گاؤں سے نکلنے لگتی جس طوران گارڈ بھی ان کا پیچھے کر رہی تھی تب ان کا دھیان بٹکانے کے لیے الف پری بار بار پٹا کے پھوڑنے لگتی ہے مگر جب وہ دیکھتی ہے کہ پاہر جانے کا دروازہ بند ہو رہا ہے تو وہ خود اندر ہی رک کر نکلنس کو یہاں سے بھگا دیتی کافی میلوں کا سفرتے کرنے کے بعد بھی نکلنس کو رسی بندی ہوئی دیکھتی ہے جس کا پیچھے کرنے پر وہ ایک پینجرے تک پہنچتا ہے اس میں اور کوئی نہیں بلکہ وہ الف بچہ کیا تھا اب اس سے پہلی وہ اسے یہاں سے نکالتا تب ادر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن میں نکلنس کی ڈیڈ بھی تھی وہ اپنے ڈیڈ سے گلی ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس الفم بچی کو واپس چھوڑنا ہوگا جس پر اس کے ڈیڈ سمیت سب لوگ منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسے واپس نہیں دے سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ راجہ اسے دے کر خوش ہو اس سے انہیں امید اور جنہیں کا مقصد ملے جس کے بدلے میں وہ ہمیں ڈیڈ سارا پیسہ دیں گے تو اس لئے اب یہ نکلنس کو بھی پینٹ سے بان دیتے ہیں اسے اس کے ڈیڈ ہی بان رہے تھے جس دوران چوہا ان سے بول رہا تھا انہیں ایسا کرنے سے منع کر رہا تھا اب چوہے کو بولتا ہوا دے کر وہ بھی کافی حران تھے سب کے سونے کے بعد اس کے ڈیڈ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ نکولس کے ساتھ ساتھ اس ایلف بچے کو بھی پنجرے سے آزاد کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان سب کے سامنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے تمہیں بان دیا تھا اب اس سے پہلے وہ یہاں سے نکلتے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں اور تیروں سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں اب ہیرن کے اوپر نکولس اور وہ ایلف بچہ بیٹھا ہوا تھا ہیرن کے پیچھے ایک بگی بندی ہوئی تھی جس میں اس کے ڈیڈ بیٹھی ہوئی تھی جس وجہ سے ہیرن نے اسے نئے دوڑ پا رہی تھی تب ہی نکولس کو یاد آتا ہے کہ مجھ پر تو یقین کا جادہ ہوا ہے یعنی میں جو بھی یقین کر کے سوچو گا وہ پورا ہو جائے گا تو وہ ہیرن پر ہاتھ رکھ کر اسے اڑنی کا کہتا ہے ہیرن تھوڑا سا اوپر اٹھتی تو ہے مگر وزن زیدہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی اوپر نئے اور پاتی اور واپس سے نیچے آ جاتی یہ دیکھ کر اس کے ڈیڈ اپنے بیٹے نکولس کے جان بچانے کے لیے اپنی بگی کی رسی کار دیتی ہیں اور جا کر ایک کھائی میں گرتی ہیں جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے جو دیکھ اسے کافی دکھ ہوتا ہے اس کے بعد ہیرن نکولس اور اگواہ ہوئے ایلف بچے کو ایلف ایم پہنچا دیتی ہے اب کیونکہ نکولس نے اپنا بادہ پورا کر دیا تھا یعنی اس بچے کو واپس لانے کا تو یہ دیکھ کر ایلف ایم کی سائلوں کافی کوئش ہو جاتی ہے اور اس بچے کا ڈیڈ نکولس کو دیر سارے کھلونیں نیتا ہے جس سے اسے بہت خوشی ملتی ہے مگر کھلونوں کو دیکھ کر اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی کرسمس کے موقع پر سب بچوں میں کھلونیں اور چیزیں مارٹ کر خوشیاں پھیلاؤں اس لئے وہ سب ہی ایلف سے کہیتا ہے کہ آپ یہاں جو کچھ بھی بناتے ہو انہیں کھلونیں کھانے پینے کی چیزیں میرے لئے آپ وہ بہت سارے بنا دیں تاکہ میں انہیں بچوں میں باٹھ کر خوشیاں پھیلا سکوں تب اس کی یہ بات سن کر سارے لوگ کھلونیں اور کھانے پینے کی چیزیں چاکلیٹس کینڈز وغیرہ بنانے میں لگ جاتے ہیں اور بہت سارا سامان وہ بنا بھی لیتے ہیں جسے کافی بڑے تھیلے میں ڈال کر نکولیس کو دیتی ہیں جو لے کر وہ یہاں سے جانے لگتا ہے ابھی وہ تھوڑا آگے گیا ہی تھا کہ تب ادھر رانی آ جاتی ہے اور اسے روکنے کیلئے اپنا جادو کرتی ہے اور اسی اڑڈا لٹکا دیتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کو پسند نہیں کرتی تھی اس کا معنی تھا کہ انسان مطلب ہی ہوتی مگر تب ایرانے کی نظر نکولیس کی گلے میں لٹکے لوگٹ پڑ جاتی ہے جو اس کی معام کا تھا نکولیس یہ بات رانی کو بتاتا ہے کہ یہ میری معام کا ہے تو وہ اسے نیچے اتارتی ہیں وہ جس بات ہی ہو گئی تھی اور کہنے لگتی ہیں کہ کافی سالوں پہلے تمہاری معام ادھر آئے تھی ہم دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں مگر جب وہ یہاں سے گئی تو بہت سارے کھلونے اور چوکلٹ لے کر گئی ساتھی جانے سے پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آپ سے ملنے آتی رہا کروں گی مگر آج کافی سال ہو گئی ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئی جس پر نکولیس بتاتا ہے کہ وہ آتی ضرور مگر جب میری معامی آسے گئی ایک بیماری کی وجہ سے ان کے موت ہو گئی یہ سن گئے رانی سمیت سبھی لوگ کافی ایران اور دکھی ہو گئی تھی رانی کو یقین آ گیا تھا کہ سب انسان ایک جیسی نہیں ہوتے مطلب اگر انسان برے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے اسی لیے وہ اسے توفے سے بڑا ہوا تھیلہ لے جانے دیتی ہے نکولیس چیزوں سے بڑا تھیلہ لے کر ہیران پر بیٹھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اور سیدھا آتا ہے راجہ کی محل میں جہاں راجہ کافی اداس تھی افور راجہ کو کھلونوں کی صورت میں خوشی اور امید کی کیرن نکھاتا ہے جس کے بعد راجہ اور نکولیس ہیران پر بیٹھ کر سب بچوں کی گھر جاتے ہیں اور ان کے پاس کھلونیں اور چوکلیٹس کینڈیز رکھتی ہیں کیونکہ جب بچی صبح اٹھ کر اپنے کھلونیں دے کر خوش ہوں گے تو بچوں کی وہ خوشی راجہ کیلئے امید کی کیرن ہوگی سب بچوں کو کھلونیں باتنے کی بعد راجہ نکولیس سے کہتے ہیں کہ میں لیے کام کرو گی اگر سال ایسی تمہیں کھلونوں کی صورت میں بچوں کو خوشیاں اور امید دینے ہوگی اور اس کام میں میں بھی تمہارا ساتھ ہوں گا اور سال کا وہ دن ہوگا خریسمیس کا دن جس پر وہ مان جاتا ہے اس کے بعد نکولیس اپنے ڈیٹ کی بین کی پاس جا کر انہیں بھی چوکلیٹس دیتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اسے اڑتا ہوا دیکھ کر وہ کافی حیران بھی تھی اور اب اسے بھی جادو پر حقین ہو گیا تھا اب یہ پیاری سی کہانی ادھر ایک حتم ہو جاتی ہے جس سن کر وہ تینوں بچی کافی خوش ہو جاتی ہیں یعنی شروعات والے جنہیں بڑی عورت کہانی سنا رہی نہیں رہتا جو وہ بڑی عورت باہر جانے کے لیے اپنی ٹوپی پہنٹی ہیں تو بچوں کو ان کے بڑے سی نوکیلی سی کان دیکھ جاتی ہیں جو دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی ایک ایلف ہی تھی اب باہر جا کر وہ بڑی عورت آسمان میں اپنے جادو سے پٹا کے پھوڑنے لگتی ہیں جو دیکھ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ ایلف پرے ہیں جو سچ بولا کریں تو یہ کہانی ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے یعنی ہمیں ہمیشہ یہ خوشیوں کو باٹتے رہنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنے چاہیے پھر چاہے وہ کرسمس کا دن ہو یا کوئی بھی اور ہمیں بروں کے ساتھ بھی اچھا کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہر چیز کی ہونے کا یقین رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ ہی یہ پیاری سی کہانی ادھر ہی خط مچاتی ہے